اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ڈی سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم آئیکن اور ٹیکسٹ جو ہے ہم اپنے اس ویڈٹ کے اندر اس باکس کے اندر دسپلی کروائیں گے کیونکہ ہم یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں یعنی ہم نے اپنا ڈیزائن تو کر لی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ہم کچھ اس طرح سے ڈیزائننگ شو کروانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر میل آئیکن ہو میل کا ٹیکسٹ ہو فی میل آئیکن ہو فی میل ٹیکسٹ ہو تو اس کے اندر ج ہمارے پاس سلائڈنگ ہو یہاں پہ ہم کلکولیٹ کر کے ویٹ کو جو ہے وہ انکریمنٹ کروا سکے ہیں یہ دونوں ویڈٹ سیم ہیں اور یہ دونوں ویڈٹس جو ہے وہ ہمارے پاس باکس سیم ہیں اچھا اب ہم چاہتے ہی ہے کہ ہم جو ہے وہ آوویسلی کوڈ جو ہے وہ شورٹ سے شورٹ رکھنا ہے تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ جسٹ ایک باکس کو ڈیزائن کرتے ہیں اب اس باکس کے اندر جب ہم یہ باکس کر چکے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے اس کے لی اور ریپیٹ کنٹینر کوڈ کے اندر ہمیں کیا چیزیں مل رہی ہیں یہ یہاں پہ دیکھیں آپ یہ ہمارے پاس ریپیٹ کنٹینر کوڈ کی کلاس ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ سیپریٹ کلاسز میں کر لیں گے اچھا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں تو آ رہی ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ ہمیں کچھ ایک اور پراپرٹیز بھی چاہیے یعنی کہ اس میں ایک ویڈٹ جو ہے وہ ویڈٹ کی پراپرٹی بھی ہونی چا ویڈٹ پروپرٹی سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہم ویڈٹ ایڈ کر سکے ٹیکسٹ اور جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے آئیکن دونوں ویڈٹس اکٹھے جو ہے وہ اکٹھے کمبائن کر کے اس میں ایڈ کروائے جا سکے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایک پروپرٹی مزید ایڈ کرتے ہیں جس کا نام ہے جی ویڈٹ ویڈٹ پروپرٹی اور اس کا نام ہم دے دیتے ہیں جی کارڈ ویڈٹ یہ ہم نے اس کا نام دے دی ہے اچھا اس کو ہم نے یوز کہاں کرنا ہے وہ بھی ہم منشن کر دیں یہاں سے ہم اس کو یوز کریں گے جی یہاں پہ چائلڈ میں ہم یہاں پہ یہ یوز کریں گے ٹھیک ہے جی اب اس کو انیشلائز کروانا ہے یعنی کہ یہ ریکوائیڈ ہے یعنی اسے کوئی نوکو ویڈٹ تو آسائن ہو گئی ہوگا جیسے یہ باکس بنے گا تو اس میں کوئی نوکو ویڈٹ تو آنا چاہیے نا تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جی دس ڈوٹ کارڈ ویڈٹ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا آپ نے اگر پریکٹس کی ہوئی ہے تو آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ سمجھ بھی آ جائیں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم یہ ایک تو کلر اس کو آسائن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی کلر اسائن ہو گیا ساتھیں ساتھ اس کو ہم ویڈٹ بھی آسائن کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب یہی پروپرٹی ہم یوز کرتے ہیں اس کے جہاں پہ ہم نے اس کو کال کی ہے کال ہم نے کہاں کیا جی آئیں ذرا اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایکسپینڈڈ ویڈٹ یہاں یوز ہو رہے ہیں باقی سب جو ہے وہ کلیپس کر دیتا ہوں کلیپس کر دیتا ہوں کیسے کریں جی اس کو یہاں سے کلیپس کر دیں یہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس صرف ایک ہی اوپن ہے ٹھیک ہے جی یہ والا یعنی یہ پہلی رو ہے رو کے اندر پہلا جو ہے وہ ہم اس کو سیٹل کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے پروپرٹی ایک یوز کرنی جس کا نام کیا ہے جی آہ کارڈ ویڈٹ کارڈ ویڈٹ ایڈ کرنا ہے جی کارڈ ویڈٹ میں ہمیں کیا ایڈ کرنا ہے جی ہمیں یہاں پہ ایک کالم ویڈٹ ایڈ کرنا پڑے گا اس کے حالے میں کارڈ لیٹ کریں گے پہ Honors ایڈ کرنا پڑے گا کیوں نے کارڈ ویڈٹ حالے میں کالیوں کے حالے کے اندر ہی پڑے گئے ہمrole ویڈٹ کرنا کے اندر ہمں کرنا ہے آئیکMINکہ کہ ہمیں called icon icon ID کو ہمیں پیچی کرے گی اور فونٹا ہم biting پرکی کرونا پڑے گا جس میں فونسنی اللہ مصف Six目 کر لیتے ہیں یہ ہم نے یہاں سے کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد pubspec.yml میں جاتے ہیں اس میں آئے اور اس میں آکے ہم نے یہاں پہ اس کو کرنا ہے ریجسٹر بالکل اس کے نیچے ڈیپینڈنسی اس کے نیچے یہ میں نے ریجسٹر کروا دیا ریجسٹر کروانے کے لیے ہمیں یہاں پہ دو چیزوں کو ایڈ کرنا ہے کولن اور یہاں پہ یہ سائن ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد آپ کو pub get پہ کلک کرنا ہے تاکہ یہ ریجسٹر ہو جائے نیٹ آپ کے پاس چل رہا ہونا چاہیے تاکہ یہ اس کو ریجسٹر کر لے تو جیسے ہمارے پاس ریجسٹر ہوتا ہے تو ہم اس کو use کر لیں گے جی ہمارے پاس ونے کرование ہو چکا ہے اب اس کو انسٹال کرتے ہیں انسٹال کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کا نگ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ انسٹال پر کلک کرے site پر کلک کرنے کے بعد آپ کو آئیر فائل آپ نے line import کر لنا ہے یہ import کرلیں کہ ماں کرنی ہے جیendeu漸ہan پہ پیج کے اندر یہاں پہ اسکو import کر لیں import بھی ہوگی اب ہم یہاں پہ کرتے ہیں use ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس column آ چکے column کے اندر جو ہے وہ ہم کیا add کرتے ہیں گی icon icon widget add کیا icon widget کے اندر ہم کیا add کریں گے icon property یا ہم بلکہ use کرتے ہیں font font awesome icons dot یہاں پہ آپ دو use کر سکتے ہیں male اور female میں یہاں پہ mail use کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا اس سے تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہوگا یہاں پہ اس کو add کروا دیا mail بھی آگئے mail کے بعد ہمیں add کروانا ہے اس کا size یہاں پہ ہمیں ایک mistake کر رہے ہیں column کے اندر جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے column کے اندر ہمیں سب سے پہلے add کرنے ہوتے ہیں children's children میں ہم یہاں پہ multiple widgets add کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے widget جو ہے وہ ہم icon add کریں گے icon میں ہمیں سب سے پہلے یہ add ہو گیا اس کو size ہم دے دیتے ہیں size ہم دے دیتے ہیں 80.0 اس کے بعد ہمیں obviously جو یہ widget show کروانے کے بعد ہمیں تھوڑی سی space بھی چاہیے تو اس کے لیے ہم use کرتے ہیں size box size box کس لیے use ہوتا ہے just height یا width دینے کے لیے ہم اسے height دے دیتے ہیں height ہم دے دیتے ہیں 15.0 اب اس کے بعد ہمیں text widget show کروانا ہے text widget کے لیے ہم text widget ہی use کریں گے اور اس میں ہم use کریں گے جی mail mail کے بعد ہم اسے تھوڑی سی styling دے دیتے ہیں style میں ہم use کریں گے text style widget text style widget use کریں گے اور text style میں ہم کیا کریں گے font size اور use کریں گے font size یہاں پہ میں اس font size اور color assign کر دیں گے اب اس کو ہم یہاں پہ run کر کے دیکھ لیتے ہیں اچھا یہاں پہ یہ جو ہے وہ بلکل top پہ آ رہا ہے یہاں پہ ہمیں ایک property اور assign کرنی ہے main axis alignment center اب دوبارہ اس کو try کریں تو یہ ہمارے پاس center میں آ چکا ہے size کا مزید آپ جتنا بڑھانا چاہے آپ بڑھا سکتے ہیں icon کا size بڑھانا چاہے ٹیکس کا size بڑھانا چاہے وہ آپ یہاں پہ یہاں پہ ہم تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں 20 کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اس کو 85 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو like previous practice اب ہم وہ ہی کام کرنا جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہی ہم نے repeat کروانا ہے یہاں پہ تو یہ ہی ہمارا widget جو ہے جیسے ہی repeat ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہ اس کو جو ہے وہ ہم extract کروا لیں تو یہاں پہ ہم وہ ہی کام کرتے ہیں یہاں پہ اس پہ click کریں اور یہاں پہ flutter outline کے اندر یہاں پہ right click کریں اور widget کو extract کریں اور یہاں پہ اس کا جو ہے وہ نام رکھ لیں repeat icon repeat text and icon widget جو بھی آپ اس کا نام رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ رکھ لیں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ repeat ہو چکا ہے اور بے شک آپ اس کو new keyword کو یہاں سے ختم کر دیں اچھا اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں آپ ہے یہاں پہ ہمارے پاس آ چکا ہے اس کی کی والا code ہم یہاں سے delete کر دیتے ہیں یہ ہم نے یہاں سے delete کر دیا delete کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح سے properties اچھا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اس کو دوسری جگہ پہ call کریں تو یہ تو سیم یہی properties کے ساتھ display ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جب اس کو ہم یہاں پہ card widget کو یہاں سے copy کرتے ہیں یہ ہم نے یہاں سے copy کیا copy کرنے کے بعد ہم یہاں پہ دوسری expanded widget کے اندر color کے بعد یہاں پہ paste کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو run کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس سیم جو ہے وہ properties یہاں پہ آ جائیں گی ہم یہ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ جب اس کو call کر جائے تو یہاں سے اس کو icon اور text یہاں سے بھیج دیا جائے تو جب آپ نے یہاں سے بھیجنا ہے تو آپ کو اس کے اندر assign کروانے پڑیں گے تو assign کروانے کے لئے آپ کو یہاں پہ declare کروانے پڑیں گے یہاں پہ آپ کو declare کروانے پڑے گا سب سے پہلے icon icon data ٹھیک ہے icon data ایک آپ کو کہہ لیں کہ property use کرنے پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو use کرنے پڑے گی label label ٹھیک ہے جو کہ ہوگی کس type کی string type اب ان کو ہم نے use کہاں کرنا ہے ہم نے اس کو use کرنا icon data کو use کرنا ہم نے یہاں پہ ٹھیک ہے اور label کو ہم نے use کرنا ہے کہاں پہ جی text والی جگہ پہ ٹھیک ہے جی run time پہ values آئیں گے لیکن یہاں پہ error آ رہا ہے کہ اس کو initialize کرنا ضروری ہے تو آپ کیا کریں یہاں پہ یہاں پہ constructor بنا دیں constructor کس کے لئے ہوگا جی تاکہ ان کو initialize کروایا جا سکے widgets اور ہم اس کو required بھی assign کر دیتے ہیں required کیسے assign کرنا ہے add delete sign لگائیں اور required لکھتے ہیں اور یہاں پہ لکھیں جی this dot سب سے پہلے icon data اور پھر this dot label ٹھیک ہے جی یہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا یعنی اب ہم جو ہے وہ icon اور label جو ہے اسے یہاں سے بھیجیں گے تو یہاں سے بھیجنے کیلئے ہمیں کیا کرنا ہوگا simply ہمیں یہاں پہ لکھنا ہوگا جی icon data icon data property میں ہمیں کیا لکھنا ہوگا font awesome icons dot mail ٹھیک ہے جی اور ساتھ ہی ساتھ label اور یہاں پہ ہمیں بھیجنا ہوگا جی mail اور same یہی properties ہم یہاں سے copy کرتے ہیں oh sorry یہاں سے copy کرتے ہیں copy کرنے کے بعد ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں paste اور یہاں پہ male کی جگہ پہ ہم کر لیتے ہیں female اور یہاں پہ بھی ہم لکھ دیکھتے ہیں female اس کو ذرا ری رن کریں اور اب دیکھیں yes اب ہم نے یہی method کو مزید shorter کر لیا ہے اب اس کو ہم مزید جو ہے وہ separate files کریں گے وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کریں گے یعنی code جو ہے یہ ہمارا بہت زیادہ code ہو گیا ہے ایک ہی پیج پہ ہم اس کو separate files کے اندر divide کر دیں تو اس نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ